اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عثمان اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلرنگ کے لیے کون سا اپلیکیشن اچھا ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل دیس ایمہ سبکرائب نہیں کیا تو جلس جلس سبکرائب کر لے کیونکہ ہم روزانہ پیکس آٹ یا پھر ادھر جو بھی ٹیکنیکل ویڈیوز ہوتی ہیں ہم اپلوڈ کرتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو دو اپلیکیشن رکمنٹ کرتا ہوں ایک پائکزمیٹک ہے اور ایک آفٹر فوکس آفٹر فوکس اور پائکزمیٹک دونوں اپلیکیشن پلی سٹور پر آویلی بل ہے اور ان دونوں اپلیکیشن میں سے کون سی اپلیکیشن گود ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بلرین کے لیے پہلے پائکزمیٹک میں جاتے ہیں اس میں آوٹ لائنڈ ڈرا کرنا پڑتا ہے جو کہ ٹائم لیتا ہے دیکھیں یہ اب ٹائم لے رہا ہے یہ دیکھیں اب ادھر سے تھوڑی سلٹ کریں گے ڈج زی مواج crop ڈجزksam ڈجزم ڈجزا ڈجزم ڈجز ڈجزم ڈجزم اگر اس میں غلطی ہوتی رہا تھا اگر آپ لیک کریں گے تو اس میں تو بیگرانڈ بھی ہو جاتا ہے تو دی لیکن بلیرنگ کی بات ہو رہی ہے دیکھیں میں جو بلیر کروں گا تو بیگرانڈ دیکھیں بیگرانڈ کو سائٹ کرتے دیکھیں وہ شارپ ہوگا بیگرانڈ یہ اچھا نہیں ہوتا اس سے پتہ لگ جاتا کہ یہ پیک یا کوئی پیچی ریڈیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں ایپل آئی ٹھیک اب میں جاتا ہوں آفٹر فوکس میں آفٹر فوکس میں جب آپ اپنی پیک کو سلاکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک تو تین ٹو نظر آتے ہیں اس میں کرنا کہ آپ کو پہلے ٹو پر کلک کرنا ہے اور یہ ایسے کرنا ہے یہ ساری پیک کرنا ہے جیسے ایسے ایسے آپ کو کرنا بس ایک کہنا جس چیز کو اپنے بلہر نہیں کرنا سا سلاکٹ کرنا بس اس کے اوپ رکھنا پھر آپ کو تیسرا یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹول اس کے اوپر کلک کر کے تو یہ جو بیگراؤنڈ ہے نا اس کے سائیڈوں سے ایسے لائن گزارنی ہے ایک دفعہ پھر جہاں پہ یہ ریڈ ریڈ ہوگا ایک دفعہ یہاں سے گزارنی ہے ٹھیک ہے دیکھیں وہ آٹمائٹک ہتم ہوگا ہے ایک دفعہ یہاں سے میری پہ کبھی صاف نہیں ہے اس لئے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں ٹھیک دیکھیں جب تھوڑا سا باہر ہو جائے گا یہ لائن تو آپ کی پیک بھی حراب ہو سکتی ہے اور بیگراؤنڈ بھی حراب ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جب یہ آپ نے پہلے والا ٹول سلٹ کیا تو یہ لائن جو ہے نا یہ اپنی اپنی پیک کے اوپری رکھیں فار وڑ بیگ کے بیگراؤنڈ کے اوپر نہ رکھنا ہے یہ آپ کو اپنی پیک کے اوپر رکھنی ہے جب آپ نے یہ سارا کر لینا سہیڑ بھی یہ وائٹ اپنے پیک کے اوپر بلیک اپنی بیگراؤنڈ پر رکھ لینا ہے تو آپ کو کرنا ہے بس نیکس پر کلک کرنا ہے اور وہ ہوتی بلار کر دے گا دیکھیں کہ اس بلارنگ میں اور اس بلارنگ میں کتنا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایسا لوگ کا حاصل کرنے کے لیے آپ کو تو میں آفٹر فوکس سے اپ ہی رکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ ٹائم بھی زیادہ لیتا ہے جس کا نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ ٹائم کام ٹائم کام لیتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں اپلکیشن کی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں تو سبکرائب کریں اگر آپ نے پہلے سے سبکرائب کیا ہوگا تو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تھانکس